اچھا جی میں سب سے پہلے اپنے کارکنوں کو سب سے پہلے تو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پشاور کے جلسے پہ آپ نے پبلک کو نکالا آپ سب کا مبارک ہو اس کے بعد جو میرا آج یہاں آنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو میں نے آپ سب کو کال دینی ہے اسلام آباد کی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے گلی گلی محلے محلے نکلنا ہے اور لوگوں کو تیار کرنا ہے ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے آپ نے گلی گلی جانا ہے محلے محلے گاؤں گاؤں ساری قوم کو تیار کرنا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت ہے ایک باہر سے ایک امپورٹڈ حکومت جو ایک بیرونی سازش کے تہر ہمارے ملک کے اوپر مسلط کی گئی ایک ہم نے اس سازش کو فیل کرنا ہے اور دوسرا پاکستان کے قرب ترین لوگوں کو ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بڑھایا جن میں سے زرداری اور یہ شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکوں ہیں تیس سال سے یہ چوری کر رہے ہیں ملک پہ ہیں چوری کر کے پیسہ باہر باہر ان کے آفشور اکاؤنٹس ہیں ان کے بڑے بڑے محلات ہیں ادھر سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں یہ لوگ پاکستان آتے ہیں لوٹنے کے لیے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں جدر ان کا ان کی ساری فیملی باہر ہے ان کی چھٹیاں باہر ہیں ان کا علاج باہر ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان بنا تھا جب تحریک پاکستان چلی تھی اس کے بعد سب سے اہم فیصلہ کن وقت آج ہے کہ ہم اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے ساری قوم ساری قوم منظم ہو اور ان کا مقابلہ کریں آپ کو پھر یہ 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 جورہ نو جورہ نو جورہ نو جورہ نو جورہ 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 ایک صرف مرہ آگ کے کارکنوں پہلے ذرا مجھے آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے اپنے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے ہر گلی گلی جانا ہے محلے محلے جانا ہے لوگوں کو کتھا کرنا ہے میں انشاءاللہ اپنی قوم کو نکالوں گا اسلام آباد اپنی قوم کو لے کے آنگا اور پیغام دوں گا جو امریکہ نے یہ اپنے سازش کے تحت ان لوگوں کو بٹھایا ہے امریکہ کو بھی کہ یہ ایک ازاد ملک ہے یہ کسی کا پتلا نہیں ہے یہ خوددار ملک ہے یہ وہ ملک ہے جب یہ ملک بنا تھا اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا تھا کسی صورت ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے ہم ایک ازاد ملک ہے اور دوسری چیز کہ یہ جو ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اس سازش کے ساتھ یہ میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملکے انہوں نے یہ سازش کی تھی یہ ڈاکو کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم تمہاری امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے میرے پستون پا کے روجوانوں یہ جو آپ کا جنون ہے اس کو بھی بچا لیں اس کو سیو کر لیں کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کی مجھے اسلام آباد میں اور اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے تحریک چلا رہی ہے اچھا 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 ایک اور وعدہ اور تو کوئی نہیں ایک ہی ہوا اب مجھے نہیں میرے کار کو رو ایک منٹ سے سنیں 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 آپ کو ایک منٹ ایک منٹ سنیں دیکھیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدر جدر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کی عوام ان سے کیا کرے گی میں اس کی انتظار کر رہا ہوں امریکہ نے ایران میں بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی یعنی حکومت بدلی وہ ہی انہوں نے کیا پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا مصدقی حکومتی ایران میں اس کے خلاف کیا پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے اس طرح یہ ملک میں حکومتیں بدلتے ہیں چلی کے اندر بھی یہی کیا پہلے انہوں نے پیسہ چلایا اپوزیشن کو کٹھا کیا پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا اور یہ ہی انہوں نے پاکستان میں کیا اور یہ تب کیا ایک منہ ایک منہ سنو سنو ایک منہ انہوں نے یہ پاکستان میں تب کیا جب تحریک انصاف کے کارکنوں یہ سنو گیارہ سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تکرمی بیس ہرٹ ڈالر کا اور تین سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو گیارہ سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا اور جو ہماری جو ہماری معیشت تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی یہ جو کرونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کا مقابلہ جس ملک نے کیا ٹاپ تین ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا وائرس سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اس کے باوجود اور یہ وہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ اٹھائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے انزامات نہیں پرائیم منسٹر کو کوئی باہر بڑے بڑے مالات نہیں خریدے کوئی فیکٹریہ نہیں لگائی کوئی رشتداروں کو اوپر نہیں لے کے آیا اور ہماری حکومت کو سازش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک اس ہماری گورنمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی جو منگائی کی بات کرتے ہیں سارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستہ ترین ملک آج پاکستان ہے دنیا میں سستہ ترین ملک ہے کیونکہ عالمی منگائی آئی ہوئی ہے ساری دنیا میں منگائی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس منگائی کے اندر جو سستہ ترین ملک آج بھی پاکستان ہے ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ کٹھا کیا اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیکس سے کٹھا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم رکھی ہم ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پچھایا ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی ہم نے شگر مافیا کا مقابلہ کیا جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے پوری قیمت بھی دلوائی وقت پہ دلوائی کسانوں نے اپنا پیسہ زمین پہ لگایا اور جو پانچ بڑی بڑی فصلیں تھی ان میں سے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی پیداوار ہمارے زمانے میں ہوئی پچھلے سال زمین پاکستان کا آہمین زمین پ speech پنےال زمین پہ شمار زمین پہ شمار زمین پہ شمار موسیقی شکریہ عبدالعصر نے تو یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ملک کو ہر مشکل سے نکال رہی تھی جس کی معاشی پرفارمنس پچھلی کوئی بھی حکومت پچھلے دس سال میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جس نے ایک ملک وہ ملا ہمیں وراست میں جس کا دیوالیاں نکالا ہوا تھا سارے دعوے تباہ کیے ہوئے تھے وہ ہمیں حکومت پہ لی اور میں مجھے فخر ہے کہ سارے میڈیا پروپیگنڈا اور آپوزیشن پروپیگنڈا کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت صحیح راستے پہ نکلی ہوئی تھی جب یہ سازش کی گئی تو میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں نوجوانوں کے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے قوم کیسے تباہ ہوتی ہے جب آپ وہ کرپٹ لوگوں کو جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا اب یہ شباز شریف نے اس نے سب سے پہلے چیز کیا کی سولہ عرب روپے کے ایف آئیے کے اس پر کیس ہے سولہ عرب روپے کا نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے ہے جس میں مقصود چپڑا سی کا پونے چار عرب روپے ہے تین سو ستر کورڈ روپے ہے اس کے بینک میں آیا اب سنیں اب یہ کیا کیا اس دن آتے ساتھی ایف آئیے میں جو انویسٹیگیٹیو آفسر تھے ان کو فارق کر دیا ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی سارے اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اب یہ اپنے کیسز ختم کروائے گا اب یہ جب ایف آئیے کو تباہ کرے گا اپنے کیسز بچانے کے لیے ایف آئیے اور بھی کسی طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑے گی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گی ادارہ تباہ ہوگا اب یہ نیپ کو مکمل طور پر تباہ کریں گے اس کے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں نیپ تباہ ہوگی ایف بی آئیے کو یہ تباہ کریں گے کیونکہ ایف بی آئیے کے اندر یہ ٹیکس بچانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایف بی آئیے پہ جب لوگ لے کے آئیں گے ایف بی آئیے جس نے تاریخی ٹیکس اکٹھا کیا ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا ہوا کیونکہ ہم نے ایف بی آئیے کو مضبور کیا یہ اسی ایف بی آئیے کو کمزور کریں گے کیونکہ یہ سارے ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد کیابرنٹ زمانت پہ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ سارے ملک کے داروں کو کمزور کریں گے تو ہوگا کیا میرے کارکنوں یہ سنو کیونکہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں ہوگا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑتی یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے اب ایف آئیے ہمیشہ کے لیے طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑے گی کیونکہ جنہوں نے یہ شباہ شریف کو اور اس کے بیٹوں پر کیس بنائے تھے ان کے اوپر انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اب سارے باقی ایف آئیے والے ڈریں گے کہ کبھی ہم کسی طاقتوار کو نہ ہاتھ ڈالیں ہمیں پہلے مشکل تھی سرکاری نوکر ڈرتے تھے جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے مجرم پر ہاتھ ڈالو تو سرکاری نوکر ڈرتے تھے گرممنٹ افیشنز ڈرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ واپس آکے انتقامی کاروائی کی کریں گے اب یہ سازش کے ذریعے اسی شباہ شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا اور اب یہ سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کی ہے کبھی کوئی گرممنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے جو غریب ملک ہیں وہ غریب اس لیے نہیں ہیں وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں وہ طاقتوار ڈاکھوں کو مجلموں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں وہ جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لنڈن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسیں چلاتے ہیں چوری کے پیسے سے غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں اس لیے غربت ہوتی ہے تو یہ جو دوسرا بڑا ایک تو سازش ہوئی دوسرا ان چوروں کو جو ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے ان کے خلاف ساری قوم کو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اب خطرے میں ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے اس لیے بس 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 پہلے سنو پہلے بات سنو کیونکہ آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے لوگوں میں آپ نے لوگوں کو سنو 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 میرے کارکنو سنو غور سے بات آیا نارباد میں مارنا پہلے آپ لوگوں کے پاس جائیں گے آپ ان کو کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ساری سازش تب شروع ہوئی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عمران فان کو ہٹانے کا ان کا انڈر سیکٹری واشنگٹن میں ڈانرڈ لو اس نے آکے ہمارے امریکہ کے امبیسٹر کو دھمکی دی کہ اگر تم عمران خان کو نہیں ہٹا ہوگے تو پاکستان کو مشکلات کا سابقہ کرے گا اور پھر کہا کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کی ووٹ پہ آپ نے ہٹا دیا تو پھر ہم ماف کر دیں گے غلاموں کو ماف کیا جاتا ہے آزاد لوگوں کو ماف نہیں کیا جاتا ہے ہم ماف کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہ جو اس ملک کا کرپترین مافیا یہ تیار بیٹھے تھے ان کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب بھی عمران خان کو اٹھا ہوگے ہم تمہیں ماف کر دیں گے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چوروں کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں اور جس جس لیڈر کے پیسے باہر ملک سے پڑے ہو وہ کبھی اپنے ملک کی ازادی کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ ان کی ہمیشہ غلامی کرتا ہے تو اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں بتا لی ہیں کہ یہ ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی کی جنگ اور پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پاکستان کے کرپترین لوگ جنہوں نے ملک کا ان دونوں دس سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے جو آج سارے اقتدار میں ہیں چار گھنا زیادہ کرزہ بڑھایا جس کی قیمت آ جا مد آ کر رہے ہیں اس کو پرسود دے کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ادارے تباہ کیے اپنی چوری کرنے کے لیے اس لیے آپ سب تیاری کر لیں کہ آپ نے لوگوں کہنا ہے کہ ہم نے کسی صورت ان چوروں کو قبول لی کرنا اور آپ نے لوگوں کو گلی گلی میں تیار کرنا ہے اور آج کل عبادت کی راتیں آپ مسجد میں جائے ترابیوں پڑھیں اور ترابیوں کے بعد آپ ضرور وان لوگوں سے بات کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ اس ملک کی سلامتی اس کی آزادی اس کی سورنٹی کا ایشو ہے اور آپ نے ان لوگوں کو سب کو تیار کرنا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے یہ پاکستان کی جانوی ہے ستائیس کی رات کو جمعیرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم نے شب دعا ہم میں خود مولانا تارک جمیل کے ساتھ اس دل دعا کروں گا سارے آپ نے آپ سب کے لئے ہم بندوبست کریں گے سکرینز لگیں گی وہاں اس دعا کے اوپر سارے جدر بھی پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے ستائیس وی کی رات کو دس بجے ہم سب اپنے ملک کی ازادی کے لئے سلامتی کے لئے دعا کریں گے اس ملک کے مستقبل اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے دعا کریں گے اور اس کی ازادی کے لئے اور ان چوروں سے ازادی کے لئے آپ سب نے آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے شب دعا میں اور آخر میں میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ بلکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا ہم نے کہا تھا فورن فنڈنگ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے تینوں جماعتوں کی یہ کٹھے کیس دیکھیں اور دیکھیں کہ کس کی جائز فنڈنگ ہے کس کی ناجائز ہے میں آج آپ کو واضح کرتا ہوں کہ جب تینوں جماعتوں کی فنڈنگ دیکھی جائے گی ایک جماعت کی جائز فنڈنگ ہوگی باقی دو کی ناجائز ہوگی اور وہ ہے تحریک انصاف ہم اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن رہنے کا ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو امپائر ہوتا ہے ہمیشہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے جب ایک سب سے بڑی ملکی پارٹی اس کے پر اعتماد نہیں کرتی تو وقت آ گیا کہ وہ استیفہ دیں نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مزارے کرنے کے لیے آپ سب تیار ہوں میں میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کا منتظر ہوں گا اس کے خلاف ہاں ہم نے ایک اور ہم نے اپنے میرے کار کو نہ سنو ہم نے ایک سگنکچر کیمپین کرنی ہے اس الیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کرنی ہے کہ یہ ہم ملزور ہے یہ ایک ایک سوشل میڈیا پر سگنچر کیمپین کریں گے اس کے خلاف چکے اپنے